دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو تیہ ہے کہ اب الیکشن جو ہوا ہے ہونا تھا نائنٹی ڈیز میں وہ تو نہیں ہوا اور سپریم کورٹ نے اس کو بھی واضح کیا کہ چودہ مائی کو جو ہم نے ڈیٹ فٹس کی تھی اس دن الیکشن نہیں ہو سکا اب ہم بیکڈیٹڈ تو واپس جا نہیں سکتے اب ہم نے آگے چلنا ہے آگے جانا ہے اب آگے جانے کے لیے دیکھیں نا الیکشن کمیشنہ پاکستان نے ریویو پٹیشن فائل کر دی ریویو پٹیشن کا فیصلہ آنے والا تھا تو اس طوران نیا قانون آ گیا وہ نیا قانون ریویو آف جیجمنٹ آڈر کے ذریعے اس میں ریویو کا سکوپ انلاج کر دیا گیا اور اس کو اپیل کا درجہ دے دیا گیا جس کے خلاف بھی پٹیشنز آج جائیں ہیں جس کو کہا گیا کہ یہ بھی انکار سیٹوشنل ہے تو بظاہر پریم افشائی تو اب جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ ریویو کون سنے گا یا یہ یہی بینٹ سنے گا تو اس کے بعد یہ اس پروسیڈنز ہوگی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہی بینٹ سنے گا کہ یہ جو بعد والے لاؤز آئے ہیں وہ انکار سیٹوشنل ہیں تو نیچرلی پھر کانسیکونسز ہوں گے چودہ مائی کا الیکشن تو نہیں ہو سکا لیکن یہ ایک بات تو تیہ ہوگی ہے کہ جن لوگوں نے وائلیٹ کیا ہے سپنگ پوٹ کے آرڈر کو جنہوں نے نائٹی ڈیز میں الیکشن نہیں کرایا تو ایک کائنڈ آف آئین کی موطلی ہے اور آئین کی موطلی کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف بارال کانٹیپٹ آف کوٹ کے طاعت یا ادروائیس جو بھی پروسیڈنز ہیں وہ ہو سکتی ہیں